یہ بتائیں کہ یہ جو صدارتی انتخابات والی بات اب اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ ہو رہی ہے کوئی سنجیدہ آپ کیا پارٹی میں بات ہو رہی ہے اس پر بہت زیادہ کوئی کام ہو رہا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دائرہ جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے بھی وہی لینگویج ہے اور گورنمنٹ سے بھی وہی لینگویج ہے تو اس ملک کا جو پارلیمانی نظام ہے جس پر بڑا ریلائے کیا جا رہا ہے صدارتی نظام کی بات نکلتے ہی سب بڑے ٹچی ہو جاتے ہیں لیکن اس نظام سے کوئی لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائے ہیں یا انہی چیزوں میں لوگوں کو انگیج رکھنا ہے بس ایک دوسری وقت ذاتی حملے کر کے عادل بڑا علمیہ ہے ہمارے اس جمہوریت کا اور معاشرے کا کہ جیسے آپ نے بات کی اور ناز اس کو گول کر گئی بات کو انہوں نے پوری طرح نہیں کہا کہ جو عمران خان صاحب نے صاحبہ یا صاحبہ کہہ دیا تھا اور ایک جلسے میں کہا پبلک تھی دو باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے جو ترجمان ہے نرچان نے کہا کہ یہ سلپ آف تنگ تنگ ہے لیکن لیکن سلپ آف تنگ نہیں بھی ہے تو بلاول صاحب نے جو اس کے جواب میں سوچ سمجھ کے جو بات کی اور جو اس بات کے میننگ بلو دا بیلٹ میں سمجھتا ہوں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایک واقعہ ہوا ہے اگر لیکن سلپ آف تنگ وہ غلط تھا تو یہ تو وہ اگر غلطی تھی تو یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر انہوں نے کیا کہ جس سے ایک طرف ہم نئی طرف جا رہے ہیں اصل بات یہ ہے بلاول اپنا عادل کہ ہم جو آپ کہتے ہیں بلاول آپ کے آساب پچھائے ہیں سب کے بلاول ہے اپوزیشن ایسے یہ ماننا بڑے گا کہ بلاول نے شریف فیملی نے خاموشی اختیار کی وہ زمانتوں میں لگ گیا زمانتوں کے بعد جو ہے وہ درخواستوں میں مصروف ہیں اور بلاول آپ کے آساب پہاوی پوری پی ٹی آئے پوری پی ٹی آئے اس وقت جو ہے وہ ون مین شو بلاول بلاول کو تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ینگ آدمی ہیں اور بڑے اچھے پاکستان کے پرامیسنگ فیوچر ہیں خدا رہا ان کو اس کرپشن والے حالات سے نکالیں تو وہ بڑے اچھے بن کے آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں آپ کے نظیر اپوزیشن میں دونوں اگر مریم نواز صاحب اور بلاول صاحب کا کمپیرزن کیا جائے تو کون بہتر ہے میں سمجھتا ہوں بلاول مریم سے بہتر ہیں اگر بلاول صاحب والے صاحب والی پولیٹکس ان کا وہ جو ایک کرپشن اورینٹیڈ ایک ان کا نیریٹیو ہے اس سے ہٹ جائیں تو بلاول ہزا بیٹر لیڈر مجھے بھی پسند ہے لیکن جس طرف وہ جا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اپنے بیس سالوں کی جو کارکردگی ہے نا اگلے بلاول کے تیس سالوں کو قربان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بیانیاں چھوڑ کے اپنی جو ان کے پاس ان کے خاندان کے اوپر جو یہ منی لانڈرنگ کے فیک اکاؤنٹس کے جو معاملات ہیں ان سے نکل گیا ہیں تو وہ ٹھیک ہے اب جو آپ ایک جمعہ بولوں یہ بڑا گلا کرتے کہ ہمیں چور چور کہتے یقین مانے پاکستان کا غریب اس وقت پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے اور عادل مہنگائی کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو پچھلے دس سال میں جو کرزیں لادے گئے اور جو لوٹ مار کی گئی وہ وجہ ہے ہم خدارہ آپ کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتے ہم غلط الفاظ اسمال نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ ہمیں پوچھتے کہ ہم فیل ہوگی ہماری معیشت فیل ہوگی ہم بتانا چاہتے ہیں قوم کو ہم بالکل فیل نہیں ہوئے نہیں ہم بالکل فیل نہیں ہوئے تو یہ پانچ وزیر کس بات پر نکال ہے نہیں ہمارا اپنا میار ہے آمیر کیانی صاحب کے پیچھے نیب کیوں لگنے جا رہی ہے دیکھیں اگر ایک بات اور نہیں ہے یہ وزیر پیٹرولیم کی وزارت کیوں چینج کی ہے پہلی کا جواب سولیں اگر آمیر کیانی صاحب نے کوئی غلط کی ہے نا بات اگر ان کو نیب والے پکڑتے ہیں نا نہ ہماری اٹھاری ترمین کو خطر ہے نہ ہماری جمعوری ترمین کو خطر ہے ہم اپنے ہاتھوں سے علیم خان کو جیل میں چھوڑ گیا ہیں اور ہم مطمئن ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کلیر کریں ہم ایسے نہیں ہیں جو کہیں مجھے کیوں نکالا یہ بغض سے بھریں ہم میں کوئی بھی خرپٹ ہوگا اس کا حال آصف زرداری صاحب اور نواز شریف رضا ہوگا ہمیں کوئی اتراز نہیں پاکستان کے ایشیوز ہیں ہمیں گالی گروچ نہ کہیں ہم غریب بندے کی تقریف کا مجم دون رہے ہیں آپ نے وزیر ویسے ہی چینج کی ہیں وہ دل چاہ رہا تھا آپ سن لینا ہمارا ایک تارگیٹ ہے ہم سو کی سپیڈ سے جانا چاہ رہے ہیں ہمارے وزیر یہ مائنس بیس کی سپیڈ سے جا رہے تھے ہمارے وزیر ستر سے جا رہے ہیں ہم جاتے ہیں اور بہتر پرفارم کریں تو یہ پھر وانا جا کے خان صاحب نے کیوں کہا کہ میں نے ابھی اپنی ٹیم چینج کی ہے یہ اس تریک ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آگے بھی کروں گا اور یہ سن لو جو پرفارم نہیں کرے گا عادل آپ کو عادت ہے کہ بڑے بھائی وزیر آزم چھوٹے بھائی وزیر آلہ سمدی وزیر خزانہ باقی مریم صاحبہ خواتین کی انچارج ایسا نہیں ہے عمران خان پاکستان کا فائدہ دیکھیں گے اور کوئی بھی جو کام نہیں کرے گا اس کو اٹھا کے نیا لے آئیں گے کس کو عادت ہے ہمیں کیا عادت ہے بھائی پاکستان کو عادت ہے نا دو خاندانوں کی حکومت ہے ابا امی بھائی بتیجہ ہپو وہ چل رہے ہیں سارے حلم وفیس میں وہ ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے تو خیر کلیر کہا انہوں نے کہا کہ میں پرفارمنس جس کی نہیں ہوگی اس کو ہٹا دوں گا تو ہٹانے کا مطلب خان صاحب نے تو کلیر کر دی ہے یہی ہوگا جو پرفارمنس نہیں کرے گا پرفارمنس دو طرح کی ہوتی ہے ایک نیگٹیف پرفارمن ایک انڈر پرفارمن اور ایک اچھا پرفارمن لیکن خان صاحب کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق مالک صاحب پرفارمن ٹھیک